دوستوں تمام طرح کی بیماریوں کی علاج میں استعمال ہونے والی 33 دواؤں کے نمونے جہنچ میں فیل ہو چکے ہیں جس کے بعد کیندری اوشدی مانک نیانتر سنگٹھن یعنی کی سی ڈی ایس سی او نے ان دواؤں کو بازار سے ہٹانے کے فارما کمپنیوں کو نردیش دے دیے ہیں اوشدیوں کی ایکوالیٹی پر نظر رکھنے والے اس سرکاری سنسطان نے مائی 2019 کے لیے جاری الٹ میں سبھی 33 دواؤں کے ناموں کی سوچی جاری کر سترک کیا ہے یہ دواؤں اترہ کھنڈ ہی مچل پردیش مہاراشتھ اصم پودوچیری جیسے راجیوں میں استحتکار خانوں میں بن رہی ہیں کیندر سے لے کر راجیوں کی شیطری یہ پریوک شالوں میں جانچ کے دوران یہ اوشدیاں مانکوں پر فیل ہوئی ہیں جانچ کے لیے کل 821 نمونے ویبھن راجیوں کے لیے گئے تھے جس میں 788 دواؤں ہی مانک کے انروپ ملیں ہلکے بخار اور درد میں استعمال ہونے والی پیراسیٹومول 500 ایم جی کا ٹیبلیٹ بھی جانچ میں فیل ہو چکا ہے اومیگا بائیو ٹیک دہرہ دون کی اور سے تیار بیچ نمبر سی ٹی سیون زیرو ون فائی فور کو تتکال بازار سے ہٹانے کے نردش دیے جا چکے ہیں اس دواؤں کی ایکسپائری ڈیڈ بھی مئی 2019 تک ہی تھی یہ دواؤں گوہاٹی کی لیب میں پرکشن کے بعد ادومانک پائی گئی ملیریا کی علاج میں استعمال ہونے والی پرائیماکوین برانڈ کے فوسفیٹ ٹیبلیٹ 2.5 ایم جی بھی فیل ہو چکی ہے دیش نمبر ٹی 17648 کی دواؤں کو بازار سے ہٹانے یا نردش دیے جا چکے ہیں اس دواؤں کی ایکسپائری ڈیڈ بھی جولائی 2020 تک تھی مگر چندگر کی ریجنل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبوریٹری میں جانچ کے دوران سمجھ سے پہلے ہی یہ دواؤں ادومانک پائی گئی اسی طرح آنکھوں کے علاج میں استعمال کلورم فینکول اینڈ ڈیکسامیتھا سونس سوڈیم آئی ڈروپ کا نمونہ بھی فیل ہو چکا ہے اس دواؤں کا بیش نمبر پولی 07 ہے نامگرامی کمپنی سپلا کا نیٹروفریشن کیپسول بھی فیل ہو چکا ہے یوں تو یہ دواؤں جون 2020 تک ایکسپائر ہونی تھی مگر جانچ میں سمجھ سے پہلے یہ دواؤں خراب ملی لپیرامیڈ ہائیڈو کلورائیڈ نامک دواؤں کا استعمال دست ڈائیریہ کے اپچار میں ہوتا ہے ہمچل پردیش میں بیش نمبر بی ٹی 391 کی اس دواؤں کی ایکسپائری ڈیڈ جولائی 2020 کی تھی چنڈگڑ کی لیب میں جانچ کے دوران دواؤں ادومانک پائی گئی اسی طرح مہیلاؤں سے جڑی ایک پرمک دواؤں بھی فیل ہو گئی نام ہے میسو پروسٹول اس کا استعمال پیٹ کے آلسر کو روکنے کے ساتھ پرسو یا گربپاد سے بلیڈنگ روکنے کے لیے ہوتا ہے اسکرین پر ہم آپ کو کچھ اور مہتوپونڈ دواؤں کے نام بتا رہے ہیں جو کی فیل ہو چکی ہیں جنہیں آپ بھی دیکھ لیجئے اور دھیان رکھئے کہ انہیں آپ کو خریدا نہیں ہیں تو دوستوں ان سبھی دواؤں کا دھیان رکھئے میڈیکل پر جا کر ایسے ہی دواؤں نہ خریدیے ڈاکٹرز کی صلح لیجئے اس کے بعد ہی اپنی دوائیں خریدیے اور ایسے کئی اور بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ایم ایف آئی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ